بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی وہ ان کا پارٹ رہے ہیں so i really want کہ آپ سب ان سے ملیں اور ان کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شویب سلطان صاحب السلام علیکم جی وادو سمس باق کیسے ہیں آپ بالکل الگ شکر آپ سنے کے سی ہیں ایم گوڑی اس ویل first of all thank you so much for coming from all the way lahore آپ کا بہت شکریہ inviting me is player mine okay sir مجھے بتائیے جو دریکٹر ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کے captor of the ship کہلاتا ہے کیونکہ جتا بھی پروجیکٹ ہے اس کا سارا دارو مدار ہے وہ دریکٹر پہ ہی ہوتا ہے ultimately ہم بات کریں گے ایدر پروجیکٹ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات مجھے پہلے بتائیں کہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوا کچھ سوچا ہوا بچپن سے ہی یا ایک اتفاکن اس فیلڈ میں آگے نی نی ویسے تو بائے پروفیشن میں انجینئر ہوں لیکن مجھے مجھے ہمیشہ سے شوق تایا اور ہمیشہ سے شوق تراک کرنا ہے اور ہمیشہ سے شوق تایا ہے واہت سایٹر کیا 돼요 واہت ساے کچھ سایٹر اور ہمیشہ سے کچھ ساکتی ہیں لیکن میں اس سے حدوج کر من مجھے میں اور مجھے ہمیشہ سے شوق تاکھر کہ آپ چیزر کرنا ہے یا وہاں چاہر کرنا ہے پاکے سر پر کے Sing infernal کی کوئی اتنی آپج کو ساتھیں لیکن میں اس اس پر موضیر میں ملے اپنے آپ کو لکی کہ ہم نے اس کا حلق کرنیتا ہے ویسے اچھا اور اندری اچھا ہے اور اس کے لئے نگت سے ملکات ہوئے اور اس سے رابط ہوئے نگت سے چھوڑا کوئی لگتا ہے اگر چھوڑا ہے اور پھر ہم نے ایک پروجیٹ کیا اور پھر وہ بنا تو اس میں ایک سوڑیٹ دیبیو جو کہ ہم نے ایک خراب دریا کے اسپار کے نام تو فرم وہیت سے پیشتے ہیں انسان چھوڑا ہے اس کے لئے اندر اجتے ہیں بلکل جی نکت اکمہ شاہ کا ذکر ہوا ہے ایدو پروڈکشن کو وہ آن کرتی ہیں اور اگین چیز ہے سوشل ایکٹیویسٹ فیمنٹیرین تو بڑا اچھا تیلنٹ پروڈیوز کر رہے ہیں اب دریا کے اسپار کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم دریا کے اسپار کی سبجیکٹ کی بات کر لیتے ہیں سر آرڈیونس کو بتائیں دریا کے اسپار کا سبجیکٹ کیا تھا دریا کے اسپار ایک بہت سنسٹیو اور ایک بہت ہی میرا خیل ہے نگت کے بہت دل کے قریب یہ ایک ایشو ہے جس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتی تھی وہ بلانگ کرتی ہیں چترال سے اور ہمارے جو یہ ریجن ہے بسیقلی گلگت بلسستان اس میں ایک بہت سیریس ایشو ہے منٹل ہیلتھ ڈپریشن اور سوسائیٹ کے حوالے سے سوشل ایشو اور ان کو یہ لگا کہ یہ ایک بہت پروپر میڈیم ہے جس کے تھوڑی اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں ایشو کیٹ کر سکتی ہیں لوگوں کو بتا سکتی ہیں کہ کس وجہ سے یہ ٹریگر ہو رہا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے اور ایک کانٹریبیوٹ کر سکیں ہم سوٹورڈ سوسائیٹی ویڈیس پلیٹ فارم ویڈیس میڈیا تو اس کے اوپر ہم نے ایک دسکشن کی ایک انیشیٹیو لیا کہ ہم کیسے اس کو بات کر سکتے ہیں اس کو کیسے میسیج کو پرنچا سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کیونکہ میرے لئے ایک ہم جو شہر میں رہتے ہیں لوگ لاہور میں سپیشلی میں بیس دوں تو میرے لئے ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ کیا ہے کیونکہ ہم بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں پہاڑ درخت وادیاں جھرنیں دریاں تو ہم تو ہم ہولیڈیز کے لئے جاتے ہیں تو میرے لئے یہ بلیویبل نہیں تھا کہ یا وہاں ہر جوابی ہے تو میرا سو Bio آنے کے بارے ہوا ہر دیا ہے پہاڑ دیا ہے پہ پہتے ہیں پہاڑ دیا ہے انہوں سے بہت اللہ تکتے ہیں تکتے ہیں کیونکہ یہ سرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے ایک خطہ کا ایک لئے بلکل اور کسی ایک کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے یہ ایک دکریشن کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کسی بھی وجہ سے سکتا ہے تو ہم نے پھر ذہرہکے اس کے اوپر کام کیا اور پھر وہ ایک چھوٹا سا ایک آرٹ پیس آپ کہہ لیں تھرٹی منٹ کی ایک شورٹ فلم دریا کے سپار کے نام سے بنائی اور پھر اس نے کچھ اوارڈز اور کچھ ریگنیشن دیا ورلڈ وائٹ جو کہ مرحلے ہم سب کے لئے کابل فخر بات ہے بلکل not only for me for Adur production but everyone involved چھو چھو سو سر ونیٹ کمس ٹو پروجیکٹ یا کسی بھی فلم بے ڈراما کی بات کریں تو اس میں کاسٹ بھی شامل ہے کریو بھی شامل ہے کسی کے ساتھ کوئی کریٹیو ڈیفرنس آیا اصل میں سب سے اچھی بات مرخلی اس پروجیکٹ کی یہ ہے کہ جب میں آن بورڈ لائرہا تھا لوگوں کو بہتر اس کاسٹ اور کرو سو دی نو وات دی آر سائنگ آف اور اس میں اچھا کیا ہوتا ہے کہ میں بھی سوشلی ریلیمنٹ اسیو بیس چیزوں کے اوپر کام کرنا پسند کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں کہ ٹیممیمبرز وہوں جو کہ انڈرسٹین کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کو تو جب آپ ایکٹرز کو یا کاسٹ میمبرز کو لے کر آتے ہیں وہ آن بورڈ تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی ریزونیٹ کر رہے ہیں اسی ایشو کے ساتھ اسی آئیڈیا کے ساتھ اسی تیم کے ساتھ لکی لی میں ہوں کہ میں لکی ہوں اس معاملے میں کہ اس حوالے سے کوئی کانفرکٹ نہیں تھا بہت سینرجی تھی ٹیم کے اندر they understand the dynamics especially ہماری main lead ہبا عزیز وہ خود بھی منٹل کی مریضہ رہ چکی ہے ایک تیم پہ she accepted it she talked about it اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے پر بات کی جائے اور وہ ہمارے دی میرے ہے ایک لکی چام صحابیت ہوئی کیونکہ وہ اس پرائٹ کا حصہ بنی ہے and they she understand the character so well that she able to perform in that way so اس طرح سے کوئی کانفرکٹی باقی ہے کہ obviously جب آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو چیلنجز بہت سارے ہوتے ہیں اور وہ چیلنجز کے اگر ہم بات کریں تو ہم سب لاہور بیسٹ ہیں اور موووینگ تو چیترال was not an easy task مللہ آپ کہلیں گے سولا اٹھارہ گھنٹے کا ایک باہر روڈ ٹریول کر کے جانا اگزرٹ کرنا دو دو پیپل وہ در لولی دو سو کورپرٹ بہت ہسپیٹیبل بہت یہ کہ آپ زہرہ کے ایک نئی جگہ سے اٹھ کے ایک نئی جگہ سے ایک نئی جگہ جاتے ہیں اور پھر زہرہ کے اس کے اپنے ڈائرامکس چیلنجز ہوتے ہیں پھر اپکی لوکیشن سپورٹنگ کرنا پھر ایکٹرز کو اس مطابق تیار کرنا پھر ایک اور بڑا چیلنج یہ تھا کہ صبح صبح ہم obviously ہم بھی شوٹنگ سپٹیمبر اور سپٹیمبر میں بھی بہت شدید تھنڈ ہو جاتی یہ چیترال میں اور کچھ سینس تھے ہیں جو صبح ارلی مالنگ چار بجے ہمیں لینے ہوتے تھے کیونکہ بیفور سنرائز تو وہ ایک بڑا ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا کہ ہمیں دو وجہ اٹھنا ہے اور پھر تیار ہو کے پھر ایک لوکیشن جو ہم نے لوکی ہوئے وہاں پہنچنا ہے اور شدید سردی اور ہم سردی ہیں ہم نے کوئی جیک تے ہم نے تو پہنی ہے لیکن ایکٹرز نے نہیں پہنی تو ان کے لیے ایک بڑا چلنجز پھر پانی کے اندر کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے کوئی سینس کرنے کھڑے ہو کے لیے ایکٹرز نے بیدر کیا تو ایکٹرز نے ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ جو ہم نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سپورٹ آنے کے دک پرشاہ جو کہ وہاں نے پوری ٹیم کو کوڈینیٹ کی وہاں لوگ تھے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو سپورٹ سسٹم سر، اگر لیے سر، اگر لیے کہ آپ نے کہا لہوڑ سے چٹرال جانا اور بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلا ایشو ہی آتا ہے کہ بجٹ کتنا ہو کسی بھی فلم کا کسی بھی پرجیکٹ کا کہ آپ کاسٹ کیوں اور اپنے بجٹ اور ایکوپمنٹ سپیشلی لے کر جا رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو آپ کو اچھی خاصی امونٹ چاہیے ہوتی تو اس حوالے سے ایدر پرڈکشن نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا کیا ساتھ دیا اور اوورال ایدر پرڈکشن کے ساتھ آپ کا ایکسپریننس کیسا رہا ہو دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایسے پروڈیوسرز نعمت ہیں ہماری انڈسٹری کے لئے تو یہ میرا خیال ہے میں شاید یہ بھی چھوٹی بات ہے اس سے بھی کچھ اور بڑا جملہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کیونکہ نگت کا سب سے اچھی چیز یہ ہے ایدر پرڈکشن جو اوڈ بائی نگت فور شور تو اگر ہم بات کریں تو اس ادارے کیونکہ بہت سٹرونگ ہے تو دی دونٹ کمپرومائیز عن قوالیٹی کہ ہم پیسے بچا لیں جو اپنے سے بات کی کہ بجٹس اور چیزیں اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب اس طرح کے پروڈیٹس ہوتے ہیں چھوٹی فلم ہو یا بڑی فلم ہو بجٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں بٹ نگت دو انڈسٹیند دیس ٹھنگت اس کی پورٹس سمجھتی ہے کہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا بجٹس پلیس نہیں تھے کیونکہ ہم تھوڑی سے ہومورک کیا ہوا تھا ہم نے اور ہم آئیڈیا تھا پھر نگت کی کچھ سپورٹ تھی سوال ہے کہ وہاں پہ زہرہ شی بلونگ فرم دیر تو وہاں پہ لوگ جیسے سٹے ہم نے کہا کرنا ہے it was already planned اور لوجسٹیکلی ہم زہرہ کہ ہمیں گاڑی لینی ہے ایکٹرز کے ساتھ جو ہم نے کمیونیکٹ کیا تھا تو وہ بجٹس اوپر نیچے ہوئے لیکن یہ کہ اس میں ہی رہا لیکن یہ کہ دور پردکشن سپورٹس کسر it was lovely it was a player working with them for sure and it's an honor in fact for me to be part of their team Amazing Sir last message آپ دریا کے سپار کے حوالے سے لوگوں کیا کہنا چاہیں گے اور اس پروجیکٹ کو ہم کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی ہے دریا کے سپار کو بہت سارے ملٹیپل ایوارڈز ملے ورل ویڈ 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 رکیمیشن ملا سب سے ایپورٹنٹل یہ نیو یورک سٹی انٹرنیشنی الفیٹیویل سے بیس شورٹ فیلم بیس ڈیریکٹر بیس ڈیکٹرز کی ایوارڈ ایمسٹرد ایم فیل فیسٹیویل سے بیس شورٹ فیلم کی ایوارڈ انڈیا سے دادہ ساپھال کی ایوارڈ کانز کی شورٹ فیلم کورنر میں سکین ویڈا اور ملٹیپل اوارڈ تقریباً میں کہوں کہ 20 کے قریب نومنیشن ان اوارڈ. So it's a huge achievement for this short film اور یہ نگت اور عدور پروڈکشن کے ویڈن اور پوری ٹین کی ایک ایفرٹ کی وجہ سے یہ پوسیبل ہوا. یہ اس وقت ویڈلی پاکستان میں جو ویڈلی پلیٹ فرم ہے اس پہ اویلیبل ہے یہ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور امیزون پرائیم پہ یو ایسے اور کینیڈا ٹیرٹری میں اس کے لئے پاکستان میں یہ ویڈلی پر اویلیبل ہے ایفر ہم نے یوٹیوب پہ بھی ریلیز کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس سے میسیج ہم کیا دینا چاہتے ہیں اور اس فلم کا اوبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ اور اس لی بھی ہم نے شاید یوٹیوب پہ ریلیز کرنے کا نگت کرنے کیا تھا which is i think very rightly کہ زیادہ سے زیادہ تک لگوں تک یہ بات پہنچے یہ میسیج پہنچے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شارٹ فلم کے تھو یہ topic of discussion بنے ہاؤس ہولڈ میں اور ہر آدمی ہر پبلک میں کیونکہ اس کو لوگ ابھی تک acceptability نہیں ہے اس چیز کو لے کے کہ کوئی اگر دپریشن سے گزر رہے تو پتہ نہیں کوئی جن آگئے ہیں اس کے اوپر یا یہ ویسے بیمار ہے یا یہ ویسے تھکا ہوا ہے یا ویسے اس کو غصہ آتا ہے یا چل چل ہے نہیں یہ ایک بیماری ہے which need to be addressed اور فلم کے conclusion میں بھی ہم نے یہی میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اس کو discuss کرنا چاہیے اس کی شیرنگ ہونی چاہیے اور اس کا علاج بھی ہونا چاہیے جو کہ possible ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس سے گزر رہے ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے اردگرد لوگوں کو اگر وہ ہمیں کہیں بھی لگے کہ وہ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو ہمیں ان کو support کرنا چاہیے ان کو help کرنا چاہیے یہی اس فلم کا مقصد ہے بالکل ٹھیک اور سر لاسٹ میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ایدور پرڈیکشن کے انڈری ایک اور پروجیکٹ آنے والا ہے تو اس حوالے سے آپ کوئی ایک ٹیزر دے دیں ہماری آرڈینس کو ٹیزر یہی ہے کہ یہ ایک فیچر فلم پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ تھیٹریکل ریلیز ہوگا سننماز میں اور یہ ایک بہت ہی اگین جیسے ایدور پرڈیکشن کا خاصہ ہے میں کہوں گا کہ وہ کسی ایشو کے اوپر کسی سوشل ریلیونٹ جو ہوتی ہے بات اس پر کرنا کوشش کرتے ہیں اس میں بھی کچھ یہی کوشش کی گئی اور اس کی یو ایس پی ہے کہ اس میں کچھ سٹارز ہیں اس کی اس کا جو ہے جو ٹریٹمنٹ ہے فلم کا بڑا ایکسائٹنگ ہے انٹرسٹنگ ہے اور یہ پیریٹ میں ایک بیسٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اور جب ہم ان کی ڈیٹیل ریویل کرنے جائیں گے تو اس کا پارکش ہے وہ ادور پرڈیکشن کے پیجز پر ہی بعد میں دیکھیں گے تینکیو سو مچ سر تینکیو تینکیو